اراکی عوام حکومت گرانے پر ڈٹ گئی اراکی وزیراعظم کے سطیفے کے ماوجود عوام سڑکوں پر نکل آئی مختلف شہروں میں جاری حکومت مخالف مزاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے اب تک درجن و شہری حلاق ہو چکے اراکی عوام حکومت گرانے پر تل گئی وزیراعظم عادل عبد المہدی کے سطیفے کے باوجود اراک کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہر جاری ہیں نجف، حلا، امارہ، گیوانیا اور الکوت میں سڑکوں کی بندش اور بڑے پیمانے پر ہرطال کے باعث کاروبار زندگی مفلوج رہا سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ اور شدید تشدد کے باعث اب تک درجن و فراج آبا اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں بغداد اور جنوبی علاقوں میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں، عوامی مقامات اور تحریک کے آغاز کے مقام تحریر اسکوائب پر جمع ہوئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت تشدد کر کے خوف زدہ کرنا چاہتی ہے تاہم اس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹیں گے حکومت کے خاتمے تک اعتجاد جاری رکھیں گے وزیر آزم عادل المہدی کے روامہ سطیفے کے باوجود عراق میں اعتجادی ریلیاں اور مظاہر جاری ہیں اور مظاہرین حکومت کے مقامل خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایمنسٹری انٹرنیشنل کی جانب سے عراق کو دنیا کا باروہ سب سے کرپ ملک قرار دیا گیا ہے جہاں ہر سال سرکاری بجل سے اربو ڈالرز کی کرپشن کی جاتی ہے موسیقی